شادی کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے او بھائی رشداروں میں ہمیشہ سے لوگ شادیاں کرتے آئے ہیں یہ تو کزن میریج کے علاوہ شادیاں اب رواج ہوئے میرا یوٹیو پر بیان ہے کزن میریج کے فائدے آج بھی آپ کو سیکڑوں جوڑے دکھاؤں گا کزن میریج میں شادی ہوئے چھے چھے آٹھ بچے سارے فٹ فٹ اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر شادی کے لنگڑا بچہ پیدا ہوا معذور پیدا ہوا تو اس طرح کزن میں بھی بعض دفعہ معذور پیدا ہو جاتا ہے تو خامخہ میں اپنے رشداری کو خراب مت کرو آج کل رشتے ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہیں کزن کا رشتہ آیا وہ تو اتنا اچھا ہوتا ہے دیکھی بھالی ہوتی ہے یہ بھی دیکھا بھالا ہوتا ہے پتا ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم اس کی برائیاں بھی معلوم بھائی کزنوں کو کزن کا پتا ہوتا ہے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا اس کو پتا ہوتا ہے بچپن میں بنتے کھیلتا تھا لٹو کھیلتا تھا لیکن چھوڑ دیئے گھٹکا کھاتا ہے نہیں کھاتا غیروں میں شادی تو ایک جوہ ہے تو خامخہ میں سائنسدانوں یا ڈاکٹروں کے کہنے ان کا تو بچاروں کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں نا انگریزوں کا ان کا تو میری شادی نہیں ہے ان کو کیا اس سے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے ممکن ہے کزن میری اس سے نقصان ہوتے لیکن اس کا ریشو اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ وہ اتنا کم ریشو ہے اس کا کہ وہ جو ہے نا وہ اتنا تو ویسے بھی انسان کو خارجی حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے آپ کا بچہ ٹرک کے نیچے آگے بھی مر سکتا ہے اس کا ریشو زیادہ ہے پاکستان میں گھٹر کا پانی جو ہم پی رہے ہیں اس سے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں تو جب اتنا رس لے رہے ہو تو ایک کزن والا رس بھی لے لو جو بہت ہی کم ہیں قرآن مجید نے کزن میریش کو الگ سے ہائلائٹ کیا ہے اے نبی ہم نے آپ کے لیے ان ان عورتوں کو حلال کیا اور آگے اللہ نے فرموہ وہ بناتی عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں ان سے بھی شادی کر سکتے ہیں وہ بناتی عماتک آپ کی پھوپی کی بیٹیاں بھی اصل میں نبی کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کیونکہ عیسائیت میں کزن سے شادی جائز نہیں تھی ہندووں میں بھی کزن سے شادی جائز نہیں ہے عیسائی لوگ کزن کو سگی بہن کی طرح سمجھتے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات ان کے ابھی بھی نہیں ہے allowed ہی نہیں ہے وہاں کزن میریش allowed نہیں ہے یورپ میں وہ اس کو سگی بہن سمجھتے ہیں تو کمالے کے لڑکے سے شادی allowed ہے وہ میریش کر سکتے ہو آپ وہ کزن سے نہیں کر سکتے ابھی پاگل پنایا ہے نا جو کمبخت شادی کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا آپ سے وہ مرد ہے وہ وہ محل ہی نہیں ہے شہوت کا تو وہ اس سے شادی allowed ہو گئی ہے تو خیر اسلام میں اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ وہ بنات عمک اے نبی اپنے چچا کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے وہ بنات عمات ایک پھوپی کی بیٹی سے بھی کر سکتے ہو وہ بنات خالک اپنے مامو کی بیٹی سے بھی وہ بنات خالات ایک اور اپنی خالہ کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہو بیٹیوں سے یعنی ایک مر جائے تو پھر دوسری سے بھی کر سکتے ہو تو اللہ نے اس رشتوں کو الگ سے ہائیلائٹ کیا ہے تو بھائی ویسے اللہ بیان کر سکتے تھے اے نبی ساری نامحرم عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کو الگ سے ہائیلائٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ بالکل جائز ہے بہت اچھا کام ہے یہ صحیح ہے تو کوئی اچھی کزن کو چھوڑے نے پیغام بھیجنے اور اگر اللہ نہ کرے بچہ خدا نہ خواستہ معذور پیدا ہو گیا تو کزن کے خاتے میں نہ ڈالیں میں آپ کو ایسے درجہوں میں لوگ دکھا دوں گا جنہوں نے کزن سے شادی نہیں کہ بلکل دور کی یہ بچہ نابینا پیدا ہوا لنگڑا پیدا ہوا سمجھ رہے ہو اور ایسے سینگڑوں دکھا دوں گا اب تک جو شادیاں مسلمانوں میں ہوتی آ رہی تھی وہ تو کزنوں میں ہی ہو رہی تھی یہ تو اب باہر رواج ہوا ہے کتنے لنگڑے پیدا ہو گئے کتنے معذور پیدا ہو گئے تو خامخہ میں اپنے رشتوں کو خراب مت کرو کزن میریج سے فائدہ یہ ہوتا ہے رشتداری بہت مضبوط ہو جاتی ہے آپس میں پھڑا ہوگا نا تو دونوں خاندان بیٹھ جاتے ہیں دونوں کے مس دونوں ان کو پتا ہے میری بھانجی کو تلاقی تو میری بھانجی بھی تو لگتی ہے نا یہ تو دونوں کا وہ جوڑ کی کوشش کرتے ہیں اس لیے یہ زیادہ اچھی چیز ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے گوروں کی باتوں میں مت آؤ صحیح ہے اب دیکھو گوروں نے کافی اور چائے کا رواج لالا نا کیفین کا عادی بنا دی ہے ہم کو نشے ہر حال دودھ پیتے تھے پہلے مسلمان لسی پیتے تھے لسی سے ہٹ کے دودھ پتی پہ آگئے دودھ کا بیڑا غرق کر دی گائے کو کیا کیا کھلایا جاتا ہے چارہ کھلاتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے اس میں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں قرآن میں اس دودھ کی تعریفیں کرتے ہیں ہمیں وہ دودھ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ گورے نے ہم پہ سو سال حکومت کر کے دودھ پتی کا عادی بنا دی ہے ہم کو چائے کا عادی بنا دی ہے سگرٹ کا عادی بنا دی ہے پھوک رہے ہیں سارے سگرٹ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں ہوتی اور ہر ریسرچ ان کی اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو فالو کیا جائے میں ڈاکٹروں کی اس ریسرچ کو غلط نہیں قرار دے رہا ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہی بہتر جانتے ہیں ہم تو مشاہدے بھی بات کر رہے ہیں یار فلا نے بھی کزن سے شادی کی فلا نے بھی میرے اپنے بھائیوں کی کزن محریج ہوئی ہے سارے بچے ماشاءاللہ بھتی یہ اتنے لمبے لمبے ترڑنگے ترڑنگے بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ ہم سے بھی اونچا قد نکل گیا ان کا اور ہمارے رشدار ہمارے شداروں میں زیادہ تر کزن ہی کزن محریج ہے اور باپ دادا سے بھی چلا آ رہا ہے میرے اببا کی ہماری خاندان میں شادی ہوئی تھی میری والدہ سے جو وہ بھی آپس میں قریب ارشدار تھے کہیں سے لنگڑا لولا نظر آ رہا ہوں میں آپ کو الحمدللہ فٹ فارڈ ہم لوگ آٹھ بہن بھائی تھے تھے کا مطلب دو کا انتقال ہو گیا ایک تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا وہ اور ایک میری ہمشیرہ بڑے ہو کر ان کو بریس کینسر روعت اللہ تعالیٰ ان کی مخورت فرمائے تو چھے بچے ہیں آٹھ تھے ہم لوگ سب فٹ فارڈ ماشاءاللہ تو خاندان میں شادی ہوتی تھی تو خاندان میں بھی ہو رہی تھی اور اب لوگ کہہ رہے خاندان سے باہر شادی کا رواج جالو تاکہ طلاقوں کا ریش ہو اور بڑے نہ قوم ملتی ہو آپ سے ان کے ہاں بلکل رواج ہی الگ ہے بھائی آپ خاندان سے باہر جاؤ گے آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاں کی رسم و رواج کیا ہے اور آپ کین چیزوں کو زیادہ برا سمجھتے ہیں وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی ہوگی اور جن چیزوں کو وہ برا سمجھ رہی ہوگی آپ نہیں سمجھ رہی ہوگی آپ کے ہاں تھوکنا گملوں میں یہ کوئی برا نہیں ہے آپ کی بیوی ایسے خاندان کی ہوگی ان کے ہاں گملے میں تھوکنا ان کے ہاں ڈبو کے کھانا اتنا برا نہیں ہے گملے میں تھوکنا بہت برا ہے بہت کلچر کا فرق آ جاتا ہے اس میں طلاق کا ریشو بڑھتا ہے سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے ہو کرو شادی دبا آگئے شادی کا آشن چھوڑنا نہیں چاہیے چاہے ڈاکٹر منہ بھی کر رہا ہو صحیح ہے نا ڈاکٹر کتنا ہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے جو ٹرانسفر ہو سکتی ہے ٹیسٹ آپ کا ہو گیا ہے اتفاق سے پتہ چلیا ہے یار خطرناک بیماری ہے اور یہ آپ کے خاندانی ہیں آپ کی کزنوں میں بھی ہے آپ میں بھی ہے تو آپ غیروں میں کریں گے تو یہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوگی کزن میں کرنے ایسی کوئی ریپورٹ کسی کی آجا تو وہ نہ کرے بعض موروسی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ میڈیکلی جب ریپورٹ آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے تو آپ میں اگر خاندان میں شادی کی تو یہ مسئلہ اور بڑھے گا باہر شادی کی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا پھر ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے بھائی یہ تو چونکہ آپ کی بیماری آگئی ہے آپ کے ٹریس ہوگئی ہے اور آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا جس سے پتہ چل گیا کہ بعض لوگوں میں کچھ خاندانی مسائل ہوتے ہیں بعض میں دماغی بیماری ہوتی ہے وہ خاندان سے چلی آرہی ہے تو ان کے سارے بچے سیٹنگ ان کی آؤٹی ہوتی ہے بچوں کی تو آپ ان سے زیادہ الچیں گے وہ لگا دیں گے دو چار کھیچ کے وہ خاندانی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ٹھیک ہے نا شادی کرنا کیسا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے بھائی رشداروں میں ہمیشہ سے لوگ شادیاں کرتے آئے ہیں یہ تو کزن میریج کے علاوہ شادیاں اب رواج ہوا ہے میرا یوٹیو پر بیان ہے کزن میریج کے فائدے آج بھی آپ کو سیکڑوں جوڑے دکھاؤں گا کزن میریج میں شادی ہوئے چھے چھے آٹھٹ بچے سارے فٹ فٹ اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے باہر شادی کی لنگڑا بچہ پیدا ہوا معذور پیدا ہوا تو اس طرح کزن میں بھی بعض دفعہ معذور پیدا ہو جاتا ہے تو خامخہ میں اپنے رشداری کو خراب مت کرو آج کل رشتے ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہیں کزن کا رشتہ آیا وہ تو اتنا اچھا ہوتا ہے دیکھی بھالی ہوتی ہے یہ بھی دیکھا بھالا ہوتا ہے پتا ہے اس کی خوبیاں بھی معلوم اس کی برائیاں بھی معلوم بھئی کزنوں کو کزن کا پتا ہوتا ہے اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا اس کو پتا ہوتا ہے بچپن میں بنتے کھیلتا تھا لٹو کھیلتا تھا لیکن چھوڑ دیئے گھٹکہ کھاتا ہے نہیں کھاتا غیروں میں شادی تو ایک جوہ ہے تو خامخہ میں سائنسدانوں یا ڈاکٹروں کے کہنے ان کا تو بچاروں کا فیملی سسٹم ہے ہی نہیں انگریزوں کا